سانحہ سفورہ گوٹ اور سبین محمود کے قتل میں ملوث دہشتگردوں کو سزائے موت کا حکم فوجی عدالت نے سنایا تاہر حسین منحاس عرف زاہد سفورہ گوٹ سانحہ کا ماسٹر مائنڈ 1998 سے دہشتگردی میں ملوث ہے بم بنانے اور رپی جی سیون اور کلاشنکوف کے استعمال کا ماہر سعاد عزیز المروف ٹنٹن عرف جان سبین محمود پر حملے کا ماسٹر مائنڈ آئی بی اے کراچی سے بی بی اے کیا مختلف قسم کی لٹریچر کی تیاری کے ساتھ شہر میں دہشتگردی کے لیے فنڈز فراہم کرتا تھا محمد ازہر اشرت عرف ماجد سرسید یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے ڈگری حاصل کی دوہزار گیرہ سے دہشتگردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے بم بنانے اور الیکٹرونک سرکٹس کے استعمال میں مہارت حاصل ہے حافظ ناصر عرف یاسر کراچی یونیورسٹی سے اسلامیک سٹیڈیز میں ایمے کیا دوہزار تیرہ سے دہشتگردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے ان دہشتگردوں نے سانحہ صفورہ گوٹ اور سبین محمود کے قتل سمیت نیوی کے افسر اور رینجرز کے برگیڈیر پر حملے سکولوں پر گرنیڈ حملے اور پمپلٹس پھینکنے کے علاوہ پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ اور بم حملوں کا بھی اعتراف کیا ہے